یہ روحِ رمضان ہے عزیز آنِ محترم سلام علیکم نازف شاہ رزوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آزیر ہیں ماشاء اللہ جو بومبے سے ایس اینل چینل ہے اور اور انگاباد سے امام ازر چینل ہے ماشاء اللہ زاکرہ رزوی صاحبہ اور انگاباد سے اور وفا ابباس صاحب بومبے سے بہت محنت کرتے ہیں اور پیچر سے پوری پوری ٹیم لگی ہوتی ہے جس میں خاص کر ابباس میابی ہیں تو میری سب سے کے لیے بہت ساری دعا ہیں آج ہم اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے قرآن رمضان المبارک اور قرآن مجید سے علاج جو لا علاج بھی مرض ہوتے ہیں ان سے کا بھی علاج قرآن مجید سے ہوتا ہے عزیز آنِ محترم ہماری آپ کی گفتگو تمام باتوں پر ہو چکی ہے رمضان المبارک سے متعلق بہت سی باتوں پر مسلسل ماشاءاللہ چل لی ہے جس میں میں نے ان دونوں چینلز کے لیے بہت دعا بھی کیا ہے شکتیاں بھی کیا ہے اور آپ سب سامین ناظرین کے لیے آج میری خاص دعا ہے کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ رمضان المبارک کے ایسے خاص مہینے میں جہاں ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ آپ لوگ وقت نکال کے یہ سارے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم بہت شکت گزارے ہیں اور یہاں سے دعا گو بھی ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جو جو یہ سب سن رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے مولا سلامت رکھے سب کو اور سب کے نماز روزے عبادات کو قبول کریں آج ہمارے اور آپ کے درمیان گو بھٹو گو رمضان المبارک پر اور ساتھی ساتھ قرآن مجید جس سے لا علاج مرض بھی دور ہو جاتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید موجزہ ہے لیکن میں ٹائم ٹو ٹائم اپنی بات کو تھوڑا وسی کر کے بتاتی رہوں گی تاکہ سب اس سے فیضیاب ہوتے جائے ایک ایک سورے کا یا ایک ایک بات کا حوالہ لے کے انشاءاللہ تو آج مجھے کہنا ہے کہ رمضان المبارک کچھ کہنے کی بات نہیں ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ توبہ کا مہینہ ہے یہ استغفار کا مہینہ ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور یہ تمام نعمتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے یہ تمام مغفرت کا مہینہ ہے تمام بخشش کا مہینہ ہے جتنا نہ کہیں کم ہے کیونکہ یہ ساری احادیث ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں پوری وضاحت کے ساتھ کہ یہ کہاں کہاں سے اس میں کتنی فضیلتیں ہیں لیکن روزہ ایک یقینن بہت ہی قیمتی چیز ہے بہت بابرکت چیز ہے پروردگار عالم نے جو نازل کیا ہے ہم لوگوں پر نازل کیا ہے ہمارے پہلے والوں پر بھی تھا تو اس کی رحمتیں برکتیں تمہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت سے لوگ عزیزان محترم روزہ تو رکھ لیتے ہیں رمضان آنے سے ابھی جب چاند ہونے لگتا ہے تو ماشاءاللہ پٹا کے پور چھوٹتے ہیں فوراں لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگتے ہیں یقینن دینا چاہیے آسان بات نہیں ہے اور لیکن میں کہتی ہونا کہ دو رکعت نماز بھی پڑھنا چاہیے کہ کتنے پہلے ہم لوگوں کے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں پروردگار عالم کا اس خالق یہ کائنات اس مالک کائنات کا شکر ہے جو ہم لوگ رمضان المبارک میں داخل ہوئے ہیں یہ اس کا کرم ہے بی بی کا رحم ہے مادرِ حسین کا صدقہ ہے آقا حسین السلام کی دعائیں ہیں تو اس کے ایک ایک لمحے سے ہم لوگوں کو فیضیاب ہونا چاہیے اس کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے کتنے مایاناز زاکر اور زاکرہ ہیں اور کتنی بیشقیمتی کتابیں ہم لوگوں کو اتنے برسوں سے بتاتی چلی آ رہی ہیں اس کی عظمت اس کی رحمت اس کی برکت لیکن ذرا ہم اپنے گھرے بار میں موں ڈال کے دیکھیں تنزیہ تو اپنا بھی کرنا چاہیے نا کہ جتنا ہم نے پڑھا جتنا ہم نے سنا جتنا ہم نے دیکھا یا جو ہم لوگوں کو تربیت والدین نے دی ہم کتنا کر پاتے ہیں کتنا کرتے ہیں اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو یقیناً میری بدنصیبی بدقسمتی ہے تو پہلی تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ معلوم ہوا ہے اس پر آمادہ رہیں انشاءاللہ اور عمل پیرا رہیں نخالص اپنی روح کے ساتھ شفاف خالی جسم نہیں ہونا چاہیے اپنی روح کو تازہ رکھتے ہوئے اپنی روح اپنے سوچ اپنے فکر کو صاف و شفاف رکھتے ہوئے عزیزہان محترم اگر چھوٹا سبھی عمل ہوگا تو جو ہے مہا قبول ہوگا انشاءاللہ بڑی بڑی عبادتیں اس کو نہیں چاہیے ہیں بڑے بڑے عبادتیں کرنے والے اس کے پاس تمام موجود ہیں سب بچہ بچہ جانتا ہے چھوٹے بچے نہیں جانتے ہیں تو یہی زمانہ ہے ان کو بھی بتائیے کہ پروردگار عالم کا جو سجدے میں حکم ہو گیا جس کو سجدہ کر رہے ہیں جو رکو کا حکم ہو گیا جس کو وہ رکو کر رہے ہیں بغیرہ وغیرہ ذرہ ذرہ کائنات کا عبادت کر رہا ہے لیکن یہ ہمیں آپ کو روزہ نماز اور کلام مجید کی تلاوت جو بتائی گئی ہے وہ کیونکہ پروردگار عالم نے انسان جیسا اتنا خوبصورت اتنا حسین شاکار بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک الہی مشن ہے وہ چاہتا ہے سب سکسز ہوں سب کامیاب ہوں سب خوشحال رہے ہیں جتنی بھی بدحالی اور ہوتی ہے یا جتنا کچھ برا غلط ہوتا ہے تو وہ سمجھ دیجئے وہ ہمارے اپنے کسی بیجا عمل سے ہوتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو پھوک پھوک کے قدم بھی رکھنا ہے کہ ہماری ایک آواز سے بھی کسی کا دل نہ دکھے میری اگر ہم عمل عمل کر رہے ہیں تو جو بیچارہ نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہم مو نہ بنائیں ہم اس کو تنز نہ کریں ہم اس کو برا بھلا نہ کہیں اس کے بارے میں پیچھ پیچھے برائی غیبت نہ کریں کہ ہم اپنے کو حالہ سمجھ رہے ہیں اپنے تو اتنے روزے رکھیں کہ نماز پڑھی اتنے تلاوتیں قرآن کریں وہ تو کرتا ہی نہیں ہے اللہ جانے ہیں کہ اس کی نظر میں کون بہتر ہے اور کب بچ سے بتر انسان کے دل میں خوف الہی جاگ جائے اور بس وہ تقوی الہی کی طرف راگب ہو جائے تو یہ دعا ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تو قرآن مدید میں سب کچھ کہہ دیا نا قرآن نے کہ ہر خوشکتر موجود ہے آج مجھے آپ کے سامنے ایک وہ واقعہ رکھنا ہے کہ جہاں لا علاج مرض آنکھوں کا آنکھوں کا شیعق عباسِ قومی نے یہ مفاتی میں بھی یہ بات مولا علی کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اگر تقوی الہی ہوگا اور دل اپنا صاف شفاف ہوگا نقال اس نیت سے اگر کوئی دعا کرے گا یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں جو بھی مرض ہوتا ہے کتنے بیمار ہیں آپ دیکھئے کبھی خدا نہ کرے وقت پڑھے لیکن جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنکھوں کے ہسپیٹل جائیے تو لائنگ لگی ہوتی ہے تو کتنا دکھ لگتا ہے اللہ کی اس خالق کائنات کی اس پروردگار عالم کی تمام نعمتوں میں بڑی نعمت کا نام آکھے ہیں یعنی بینائی تو ملتا ہے جو وہ کتاب ہے اس میں کہ آقا بہجت کے حوالے سے ان پر لکھی گئی ہے تمام اس میں واقعات ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے بہت بڑے عالم دین تھے ان کی آنکھوں میں اتنی تکلیف ہو گئی تھی کہ سب ڈاکٹر پریشان تھے جگہ جگہ انہیں نے علاج کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی یہاں تک کہ بہار کے ملکوں میں بھی جا کے علاج کروایا لیکن جیسے جیسے علاج ہوتا تھا ویسے ویسے ان کا مرض اور بڑھتا جاتا تھا اور حد یہ ہوئی کہ آخر میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ ایک دن خدا نہ کرے نہ بھی نہ ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے اگر یہ نعمت خدا نہ کرے کسی سے چھنے لیکن اگر یہ نعمت چھننے والی ہے اور پہلے سے ہی پتہ لگ جائے تو شاید موت سے بتر وہ احساس ہوتا ہوگا یہ بہت پریشان ہوئے اور یہ آقا بہجت کے پاس آگئے تو یہاں پر آئے آقا بہجت نماز پڑھا رہے تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھی یہ خود بھی علم دیر تھے ماشاء اللہ اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو سب آقا بہجت سے بات کرتے مسافہ کرتے ہیں جب سب چلے گئے تو یہ کنارے خاموشی سے بیٹھے تھے تو آقا بہجت نے ان سے سبب پوچھا مایوسی کا خاموشی کا سبب پوچھا ایک قرب کے آثار تھے چہرے پر ایک تکلیف نمائیہ تھی جو ظاہر ہو رہی تھی اور وہ بھی محسوس کر رہے تھے تو پوچھ لیا کیا بات ہے انہی نے سارا ماجرہ بتایا کہ میری آنکھ میں ایسے تکلیف ہے اور بہت بہت تکلیف ہے اور اس تکلیف کو ایک عرصے سے میں دکھا رہا ہوں بہت ایسا لگایا بہت مینت میرے گھر والوں نے بہت میری خدمت کی اور دور دور تک میں گیا بیرونی ملک تک میں گیا اور میں نے سارا علاج کروایا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا نہیں ہوا اب تو آقا یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ آپ جلدی ہی نابی نہ ہو جائیں گے یہ جو کہنا تھا مسکرائے آپ سوچئے ذرا کہ اگر ہم کسی سے اپنا درد بیاء کر رہے اور اتنی شدید تکلیم بتا رہے ہیں اتنی بڑی پریشانی بتا رہے ہیں اور اس کے بعد سامنے والا خود پوچھے سبب جب اس کو بتایا جائے جب ہم بتا دے اور وہ مسکرائے تو ہم جائلوں کی کیا کیفیت ہوگی اسی لئے کہتے علم حاصل کرو علم حاصل کرو چونکہ وہ بھی علم دین تھے تو آقا بہجت کی مسکرہ کو انہی نے اس میں غلط معنیوں میں نہیں لیا اس کے بعد آقا بہجت نے فرمایا کیونکہ ان کے پاس ایسا قرآن مجید کا علم تھا بھی ضروری ہے کہ یہ سارے ڈاکٹر بس ایسے ہیں جو ان کو سمجھ میں آرہا ہے وہ کہہ رہے لیکن ہے نہ کوئی ڈاکٹر جو اوپر ہے اور جس نے اپنے پوری ٹیم کو پھیلا رکھا ہے تو پھر جب ایسے ایسے چودہ معصومین ہیں جب ایسے ایسے فرمایا کہ آپ کچھ نہ کرو کہا کچھ نہ کریں کہا کچھ نہ کرو پھر کیا کریں کہا بس آپ اتنا کرو اور سنیے گا اور الحمدللہ الحمدللہ آپ کو ذہن نشی ہو جا گا کیونکہ بہت ٹیپیکل نسخہ انہیں نے نہیں بتایا لیکن خدا نہ کرے آپ میں ہمیں کسی کو ضرورت ہو لیکن جو ضرورت مند ہو مہا تک یہ ضرور پہنچائیے گا یہ بھی سواب جاریہ ہے پتہ نہیں کس کے دو چراغ روشن ہو جائے آنکھیں جو نابی نہ ہونے والی ہیں خدا نہ کرے یا آقا میں کسی طرح کی تکلیف ہے تو آقا بہجت نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے آق پر رکھو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے آق پر رکھو سلوات آگے پیچھے پڑھ کے آیت الکرسی کی تلاوت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی لا علاج کیا پھر سمجھ لو کبھی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ انہیں نے خود اپنا واقعہ بتایا اور بتایا آپ کو کیسے ملا ہے یہ واقعہ جب وہ بتا رہے تھے تو بارہ سال ہو چکے تھے یہاں والے ڈاکٹرز اگر کسی مرس کا علاج کر دیتے ہیں نہ جانے کب وہ واپس آجائے کب ان کی مرضی ہے کب ان کی مرضی ہے پتہ ہی نہیں ہے سارا کچھ بیچ کوئی لگا بھی دیا ابھی ٹھیک ہو گئے کہ ہاں پلڑ گئے اتنے مرس پہلے علاج ہوا تھا پہلے آپریشن ہوا تھا اور پھر سے پلڑ گیا اتنے مرس پہلے تو چھوڑیے کتنے واقعات سنے ہوں گے آج اور اپریشن اور اسی میں بیگ رہ گیا پلاسٹک بیگ رہ گیا اسی میں ٹوول رہ گئی یہ تو قیچی رہ گئی یہ یہ دنیا بھی ڈاکٹرز کے عالم ہے رہ گئی جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن اگر اس کی طرف سے حلاج اتنی بڑی بات کرنے کا یہ مطلب جو بچے سوچتے ہیں ارے روزہ رکھ لیا تلاوت قرآن کی کیا ضرورت ہے نہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور چاہے ذرا سی تلاوت کریں لیکن للہ ترجمہ سے کریں جب ہم ترجمہ سے کریں تو ذوق ایمانی شوق ایمانی پیدا ہوگا انشاء اللہ انشاء اللہ ذوق و شوق پیدا ہوگا اور ہم انشاء اللہ کامیابی کی طرف مرتے جائیں گے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اتنی زبر زست طرح سے اپنے سینے سے لگا لیں کہ جب رمضان المبارک رخصت بھی ہو جائے تو تلاوت قرآن ہم لوگوں سے نارخصت ہونے پائے عادت بنا لیں گے اسے فیض اٹھانے لگیں گے نہ صرف ہم فیض اٹھائیں گے پورے گھر والے فیض اٹھائیں گے بچہ بچہ فیض اٹھائے گا تو خود ہی دل سے اتنی لگ جائے گی کہ انشاءاللہ سال بھر ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے یہ بہت بڑی عبادت کی چیز ہے اور بھی تمام امراض حتی کی کینسر تک قرآن مجید میں ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے اپیسوڈ ہوتے منا ہم لوگ مجیسوں میں وہ آیات قرآن وہ بھی بتاتے چلتے ہیں کچھ دعائیں کچھ احادیث ہے اس کو بھی ضرور ایک دو بتاتے رہتے ہیں تاکہ جب خوش کو ترس میں موجود ہے تو ہم لوگ کیوں دور رہیں اس سے کیوں نہیں فیضی آپ ہوں تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے توفیق دے توفیق دے راہ خیر پچلیں حلال غزہ کھائیں تو انشاءاللہ یہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی پھر یہ ساری نیکھی ہم سے زیادہ دیر بھول نہیں رہ سکتی اگر ہمارا حضہ حلال غزہ کھائیں گے نا ایک دن دیٹیل سے انشاءاللہ زندگی نہیں تو بات اس پر نہیں ہوتی لیکن ہر چیز تھوڑی تھوڑی بولی کے نکل جاتے ہیں پتہ نہیں کون سا ویڈیو کون سا بچہ دیکھ رہا ہے اور بس ایک توفیق کی بات ہوتی کبھی کبھی گھنٹے کی مجلز بھی ہم لوگ پڑھ جاتے ہیں اور نہیں کام آ پاتی ہے لیکن ایک بھی بات کسی بچے کے نقش ہو گئی تو انشاءاللہ نسلیں بدل جاتی ہیں نا تو اس لیے کہ تھوڑی بات ہم لوگ کچھ بھی ہو اس میں جو زہین میں خاص آ جاتا ہے اس ضرور ہم تو کر دیتے ہوں انہوں کا نہیں پتہ سب کو مولا کی زمانت میں دیا سب شاد اور آباد رہے مولا کا جلد سے جلد ضرور انتظار مولا جو کچھ بھی ہو محبت علی دل میں رکھ اور انتظار منتظر رہے اس کے جو پردہ غیب میں یوسف تہرہ ہے انشاءاللہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں دعا ندبہ جمعہ کو ضرور کیا کریے اگر کر سکتے تو پوری محفل کریے نہیں کر سکتے تو کچھ گھبرانے کی بات نہیں چھوٹا سا فرد بھی چھائیے گھر کے جتنے فرد ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں لیکن دعائے ندبہ کریں تاکہ مولا تو دیکھتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ گھر مجھے کتنا یاد کر رہا ہے مجھے کتنا بھولا رہا ہے پھر ان کی نظر رحمت جب رہے گی تو ہمارے اندر سے ہمارے گھر کے اندر سے ہمارے فیملی کے اندر سے جو برائیاں ہم برسوں سے نکال نکال پاتے ہیں اگر ان کی نظر انعیت ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا اللہ کرے ہم سب کے روز نماز بھی آسان ہو جائے سب کمالا کی زمانت میں دیا سمجھ ہے آپ بھی نظر شنیز بھی اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھے گا و السلام